چلا بھئی دیکھا اپنے کیا کرتا اے لطیفہ ارض کیا ہے ایک چور غوث پاک کو راستے میں ملا مدینہ منورہ سے ننگے پاؤں غوث پاک واپس تشریف دارے تھے ہر چیز ہی کھاڑی چال رہی ہے پائی جی تو ایک چور جو ہے وہ راستے میں موجود تھا غوث پاک رضی اللہ عنہ جب اس چور کو دیکھا اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنے یا کھڑے ہو کہتے ہیں میں تو دیہاتی ہوں لیکن اسی چور کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ غوث اعظم تو نہیں اچھا چور نے نہیں پوچھا غوث پاک کو دل کے حالات پتا چل گیا خدا کا واسطہ یا کہا تم میرے بارے میں تو سوچ رہے ہو میں ہی عبدالقادر ہو جب جب اس چور نے یہ سننا تھا تو تھر تھراتا ہوا آپ کی قدموں میں گر گیا غوث پاک رضی اللہ عنہ اس پر بڑا رحم آیا غیب سے ندہ آئی عبدالقادر اس کو اصلاح کا راستہ دکھا کر عروج اور بلندی عطا کر دو آپ نے جب اس پر اپنی نگاہ رحمت ڈالی تو بھر وہ چور کتب کے درجے پر فائز ہو گیا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا عسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڑ بھیڑ میں جب وہ کافر میری تلوار کی نوک کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھتا میں نے پھر بھی اسے کردے بعد میں مجھے قلق تھا کہ مجھ سے مسحلل ہوئے مصدر میں نے اللہ کے نبی الاسلام سے آکے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح میری کافر سے جنگ ہو رہی تھی لڑائی کے دوران جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ نے فرمیتو نے کیوں قتل کیا اے رسول اللہ اس نے دھر کے کلمہ پڑھتا آپ فرمیتو نے اس کا دل چیر لیا تھا انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس امت کے تو علیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں میں تو علیاء اللہ جو ہیں ان کا تو مقام ایسا کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول سے جو بٹی نکلتی ہے وہ گھوڑے کے نتھنوں میں جا کے بیٹھے تو امت کا کوئی بابا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جب بابے دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ جی ہاں میں نے دل چیر لیا تھا نا وہ اس پہ میں نہیں سنو ان دیکھی دے کانیا یہ کتابوں کا دل تو پھر ہم کیوں نہ کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابیں اصر یہ عدیس ختم نہیں بھی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبیر اسلام فرمائے تو انہیں دل چیر لیا تھا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ کڑا کر دے گا اور نبیر اسلام اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حتیٰ کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کاش آٹھ سے پہلے میں کافر ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہے اسامہ ابن زید سر کوئی عام مندہ نہیں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبیر اسلام کے بچوں کی مانت تھے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو نبیر اسلام بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبیر اسلام کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے تو اسامہ سے سوارش کرواتے تھے کہ حضور کا لاتل ہے